اب میں خطاب کے لئے گزارش کرتا ہوں خطیب اہلہ سنت حضرت مولانا محمد باخر علی صدیقی خادری و چشتی فارغ تحصیل و سیاستہ سے کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب اپنے دلوں کو نور سے منور اور مجلع فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابہ ومن طبعه بهسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربک واستغفر انہو كان طوابا صدق اللہ العظیم انعیشتہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صرروا ان ينظر الى رجل من عطیق من النار فلينظر الى ابي بکر او كما قال عليه الصلاة والسلام قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیاء والذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیدنا ونبینا مولانا محمد وعالی 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 وصلی محمد مصطفا کا جانشین صدیق اکبر ہے بجوز پیغمبروں کے سب سے عالی و سب سے بہتر ہے اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق اکبر کے فضل سے یہاں پر افضلیت کا ذکر ہے اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے مولانی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پر اگر کوئی مجھ کو فضلت دے ابو بکر پر تو میں مفتری کی سزا دوں گا یہ فرمان حیدر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے مفتری کی سزا اسی کوڑے اور وہ علی کا کوڑا ہے پڑا تو کتنے کا بھی نہیں رہتا اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے علی مرتضی کے خال پر حسرت کا ہے ایمان محمد مصطفیٰ کا جارشین صدیق اکبر ہے اب یہاں پر بحرلوم فرما رہے ہیں علی مرتضی کے خال پر حسرت کا ہے ایمان میں بھی اسی بارگاہ سے وابستہ ہوں بحرلوم کی میں کیا سمجھا ایمان کا ذکر کی ہے بحرلوم میری یہ سمجھ میں آیا مولا علی کی زندگی میں جو حضرت ابو بکر پر حضرت علی کو فضیلت دیں گا مولا علی اس کو کوڑے ماریں گے اب آج اگر کوئی دے رہا تو اس کو کیا ہے اس کا کوڑا غیبانہ بھی پڑیں گا مولا علی کا اس لئے بحرلوم ایمان ہے فرمائے سبحان اللہ میرا ایمان ہے بھر اس لئے بحرلوم فرمائے علی مرتضی کے خال پر حسرت کا ہے ایمان محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیخ اکبر میں آج کی تخریر کا موضوع اليوم اکمل تو بینانے والا تھا آیت مگر وہ سورہ نصر کے الفاظ یاد آگئے اس لئے سورہ نصر پڑھا اس سے پہلے جو آیت میں نے جو حدیث میں نے پڑھی اس کو سمجھاتا ہوں ام المومنین عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی صحابہ بھی موجود تھے ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں پردہ حائل تھا جب حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا کیا فرمایا حضور نے فرمایا من صر رہو ان ینظرہ الہ رجل جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھیں من عطیقم جو چھڑا دیا گیا ہے من النار جو آگ سے چھڑا دیا گیا ہے ایسے شخص کو اگر کوئی دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو فلینظر الہ ابو بکر تو اس کو چاہیے کہ ابو بکر کو دیکھیں یہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ام المومنین سے پوچھا گیا کہ یا ام المومنین حضرت ابو بکر کا نام عطیق کیسے پڑ گیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو عطیق کا لخب دیا آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کا لخب عطیق تھا اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ کو تین بیٹے تھے تین بیٹوں میں دو بیٹوں کا انتخال ہو گیا تھا جب حضرت ابو بکر کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حرم خان کعبہ کے پاس لے جا کر دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے بیٹے کو آگ سے چھٹکارہ دلا کے مجھے عطا کر دے اور موت سے چھٹکارہ دلا کے مجھے عطا کر دے آپ نے یہ دعا کی تھی اس لئے آپ کا نام عطیق ہوا ہے حضرت انہیں محترم بغیر زیادہ وقت لیے کہ کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے تسلسل تو آج میں جو بات کروں گا وہ سور نصر سور نصر ازا جا نصر اللہ والفتح اور جب اللہ کی نصرت آگئی اور فتح حاصل ہو گئی اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں یہ علا العموم سب کے لئے تھا اعلان یہ تمام اہل ایمان سے اور خاص کر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ جب اللہ کی نصرت آگئی اور فتح حاصل ہو گئی ورائیتن نا سید خلون فی دین اللہ افواجا اے میرے محبوب اے میرے پیارے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب لوگ دین میں فوج در فوج یعنی بہت سارے لوگ دین میں جمع ہو رہے ہیں پھر اللہ جللہ شانہو فرمایا کہ اے پیارے فصبح بحمد ربکا وستغفر اے میرے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے اللہ کی تذبیع اور حمد بیان کیجئے اور اس کی بارگاہ میں استغفار طلب کری انہو کانا توبہ بے شک وہ توبہ کو خبول کرنے والا ہے یہ صورت نازل کب ہوئی یہ صورت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا ادا فرما رہے تھے اور ایام تشریخ میں یعنی دس گیارہ بارہ تاریخ کے دوران یہ آیت یہ صورتیں جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس بات کی طرف اشارہ تھی یہ صورت سورے الفتح سورے نصر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کا وقت آ گیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کی طرف اشارہ ہے اس سے پہلے حجت الودا کے موقع پہ جب حضور نے خطاب فرمایا جب عرفات کے میدان میں آپ نے جب خطاب فرمایا تو حضور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو رونے لگے باقی صحابہ خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے صحابہ خوش ہو گئے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے اسے پوچھا گیا سب خوش ہو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر ارز کرنے لگے یہ آیت یہ بات کی دلالت کرتی ہے کہ اب اللہ کے رسول اللہ ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے اس لیے کہ اب دین مکمل ہوتا ہے یہ بات عرفات کے میدان میں یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی جب علیہ رحمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خدبہ دیئے تھے اس وقت خدبہ دینے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اب جب ایہ میں تشریخ آئے ایہ میں تشریخ میں پھر یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کی طرف اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمیہ جمار فرمائے شیاطین کو کنکری مارے تو جمرت الاخبہ جو آخر کا شیطان ہے اس کے پاس آپ نے ایک خدبہ دیا ایک خدبہ دیا اور خدبہ دینے کے بعد میں صحابہ سے پوچھا کہ ہل بلکتو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے تو اللہ کے رسول نے اشارہ کے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک کی انگلی اشہادت اٹھا کر آسمان کی طرف بتائے پھر نیچے صحابہ کی طرف بتائے اللہم اشہد اللہم اشہد ایسا تین بار اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ انہوں نے خبول لیا ہے کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے یہ باتیں تھی اور پھر جب آپ حجد الودا ادا فرما کر جب وابس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں میں مولا علی کرم اللہ وجہو کے متعلق شکایات دل میں رہ گئی تھی یا کچھ چیز آ گئی تھی دلوں میں اس کی وجہ کیا تھی مولا علی کرم اللہ وجہو یمن سے جب حجد الودا کے موقع پر حج کے لیے آ رہے تھے تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہے کہ دیکھو تم ایسے ایسے کپڑے پہن کے چلنا ہے وہ لوگ تیاری کر لیے پھر مولا علی فرمائے نہیں ایسا نہیں ایسے کپڑے پہن کے چلو اس لیے کہ مولا علی حضور کی طبیعت سے بہت اچھے واخف تھے ایک مثال بتا کہ میں پھر موضوع پہ آ جاتا ہوں جب نجران کے پادری یعنی نجران کے عیسائی سکولر آیت مباہلہ کی تفصیل میں یہ آتا ہے تفصیل میں بھی ہے یہ بات کہ جب ان لوگ آئے تو اللہ کے رسول ان کی طرف التفات نہیں کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور وہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو لوگ بولے کہ علی سے پوچھو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا تو مولا علی پوچھے کون سے کپڑے پہن کے گئے تھے کیسے کپڑوں میں گئے تھے ایسے پہن کے جاؤ جب پہن کے گئے تو حضور متوجہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے واخف تھے کچھ لوگوں کے دلوں میں جن میں نفاق تھا منافقین جبی بھی تھے مکہ میں منافق نہیں تھے مکہ میں کفار تھے اور شدید کفار تھے بہت سخت کفار تھے مگر مدینہ میں یہودیوں کی وجہ سے منافقت مدینہ میں آئی مکہ میں نہیں تھے مکہ میں دوست تھے یا مسلمان یا کافر اب مدینہ میں آکے تین ہو گئے مسلمان بھی ہو گئے کافر بھی ہو گئے منافق بھی ہو گئے تو جب مولا علی حضور کے پاس حاضر ہوئے عرفات میں ہے جب ملاقات ہوئی تو کچھ لوگ شکایت کرنے لگے یا رسول اللہ علی نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی تعیید فرما کر ان لوگوں کو نصیحت کرے کہ دیکھو علی کی مخالفت مت کرو علی کے لئے دل میں کچھ مطلع وہ ایسے ایسے ہیں حضور تعریف کرے اور ان لوگوں کو نصیحت کرے بات رفا دفا ہو گئی تھی وہاں پہ لیکن حج کے دوران یہ بات تھوڑی سی پھل بھولتی گئی لوگوں سے لوگوں میں یہ بات پھیلتی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا ادا فرمانے کے بعد جب مکہ سے نکلے مقام غدیر خم ایک مقام ہے وہ غدیر خم جو مقام ہے وہاں سے الگ الگ راستے بنتے تھے ممالک کے وہاں سے غدیر خم تک ایک ہی راستہ ہے مکہ سے لیکن غدیر خم سے الگ الگ مقام بنتا تھا الگ الگ راہیں بنتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے اور کچھ لوگ نکل چکے تھے وہاں پھر واپس بلا بلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا اَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِينَ اے مومینوں کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ خریب نہیں ہوں تو لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بے شک آپ ہماری جان سے بھی زیادہ خریب ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ الگ الگ الفاظہ ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا یعنی جو مجھ کو اپنا آخا مانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا آخا مانے یہ بار پوری امت جو بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے سب کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی فضیلت بیان کی اور مولا علی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جمعائے یہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مرورہ واپس آگئے حج کر کے حضور واپس آگئے لیکن ایک رواب میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں آپ کے بازوں میں تکلیف شروع ہو گئی تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آگئے تو اللہ کا حکم ہوا اے پیارے رات میں اٹھو اور جنت البخی کی زیارت کرو وہاں کے مرہومین کے لئے دعا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البخی رات میں اٹھے اپنے غلام کے ساتھ اٹھ کے جنت البخی گئے وہاں پر دعا کیے پھر اس غلام سے پوچھے کہ تم جانتے ہیں میں اتنی رات کو اٹھ کے کیوں آیا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لئے دعا کروں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ میں کمزوری آ چکی تھی حضور کے مرز کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے آپ جنت البخی کی زیارت کر کے واپس آئے آپ میں کمزوری آ چکی تھی آپ جب گھر واپس آئے تو آپ کو کمزوری تھی اور ام المومنین عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری اور نڈھال پناہ آ چکا تھا جب آپ گھر آئے تو حضرت آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر میں درد تھا آپ نے نزاہیہ انداز میں پوچھا آئے آئیشہ اگر میرے جی تے جی اگر تمہارا انتخال ہو جائے اور میں تم کو نہلا کر کفن پہنا کر اگر میں تم گودفن کر دوں تو تمہاری گہرہ ہے حضرت آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نازی حضور نزاہ کی اس کے بعد میں آپ کے غلام جب آپ کی پاس آ کر مسافہ کیے تو بولے کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم میں اتنی بخار کی حرارت ہے کہ ہمارا ہاتھ آپ کو نہیں لگ سکرا اتنی حرارت آگئی تھی اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اگر چونٹی کاٹتی ہے تو اس کا جتنا درد ہوتا ہے وہ درد کی وجہ سے اگر وہ چونٹی کو ختل بھی کر دیتا ہے تب بھی اللہ اس کو عجر عطا کرتا ہے اور کسی مسلمان کو کسی غزن کی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کا صحاب دیتا ہے اور ہم انبیاء جو ہیں ہم کو جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا عجر ہم کو زیادہ ملتا ہے یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے بعد میں اب آئیے حضرت عبو بکر کی فضیلت جو بتانے والا ہوں یہ بیگراؤن بتائے کے حضرت عبو بکر کی فضیلت جو حضور نے بیان کی ہے وہ بتا رہا ہوں ہوتے ہوتے محرون کا مہینہ گزر گیا سفر کا مہینہ گزر گیا سفر کے مہینے کے آخری ایام تھے اور جو حاجی جو صحابہ حضور کے ساتھ مدینے میں جمع ہو کر حجت الودا کے لئے گئے تھے پھر واپس جو صحابہ آگے اب ان کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے مخام پر لوٹ جائے اب جب یہ صحابہ اپنے اپنے مخام پر لوٹے تو یہ خبر بھی پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے ناساز ہے یہ باتیں سن کر یہ خبر سن کر یمامہ میں مسیلمہ نام کا مدعی نبوت بن گیا انہیں وہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا اور یمامہ پر خفضہ کر لیا اور ایک اسود العینی نام کا تھا انہیں یمن میں فتنہ مچا کہ یمن کو خابس کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے عسامہ ابن زیب آپ کے جو غلام تھے ان پر ایک لشکر دیکھے بیز دیئے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بھی ناساز ہونے لگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی آپ کو بخار کی شدت بڑھ گئی تو ہر ام المومنین کے پاس سے ہوتے ہوتے جب حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور تشریف لانیے تب آپ کے مرض میں اور شدت آ چھوئی تھی قضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی سے فرمایا اے علی میرے کے لئے دواب اور خلم لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ بعد میں لوگ خواہش کرنے والے خواہش نہ کریں مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ لے آؤ میرے بعد اختلافات نہ ہو اس لئے میں کچھ لکھ دیتا ہوں تو مولا علی بولے میں میں نہیں لیا اس لئے کہ اگر اس میں ہمارا نام نہیں رہا تو پھر بعد میں کوئی بھی ہمارے کو وہ مخام نہیں دے گا مولا علی کا فرمانہ ہے مہرحال یہ بات ہونے کے بعد پھر ایک موقع ایسا ہا ہے کہ حضور فرمائے کہ ابو بگر کو اور عبد الرحمن کو بلاؤ تو صحابہ موجود تھے صحابہ جو موجود تھے ان میں تھوڑا سا اختلاف ارائے ہوا تو وہاں پہ حضور فرمائے کہ جاؤ سب واپس ہو جاؤ سب واپس ہو گئے کریں اب پھر شدت سے جب افاخہ ہوا تو حضور فرمائے کہ دیکھو سات بولیوں کا پانی مجھ پر نہلاؤ جب نلائے گیا تو حضور میں کچھ ہمت آئی کچھ خوت آئی آپ باہر تشریف لائے آپ کے سر انمر سے پانی کے خطرے ٹپک رہے تھے آپ مسجد نبوی میں آئیں دو رکعہ نماز پڑھے اور آپ ممبر پر چڑھ گئے اب ممبر پر چڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بتا رہے ہیں اسلام کا پہلا خطبہ خان کعبہ کے دامن میں ہوا تھا اس کے خطیب حضرت ابو بکر تھے اسلام کا پہلا خطبہ پچھلے تخاریر میں ہم نے یہ بات کو بتا ہی ہے پہلا خطبہ اسلام میں جو دیا گیا حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دین دیئے تھے تو پہلا خطبہ جو اسلام میں دیا گیا وہ حضرت ابو بکر دیئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کا مال حضور کے لئے خرچ کرنے کا سلح اب حضور دے رہے ہیں اور یہ حضور کا آخری خطبہ تھا حضور کا یہ آخری خطبہ تھا اور اس آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اس کے بعد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اللہ کی رفاقت کو اختیار کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے اس خاص بندے نے اللہ کی رفاقت کو اختیار کیا ہے یہ بات سمجھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض گزار رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کا فدیہ ہم آپ کی جان کا فدیہ ہم اپنے بات اپنی ماں اپنا نفس اپنی آل اپنی مال سے کر دیں گے حضرت ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ آپ انتخال فرمارے اگر ایسا ممکن ہوتا اگر ایسا ممکن ہوتا یا رسول اللہ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ آپ کی جان کا بدلہ ہمارے ماں باپ ہو جاتے آپ کی جان کا بدلہ ہماری اولاد ہو جاتی یا رسول اللہ آپ کی جان کا بدلہ ہم ہو جاتے یا ہمارا مال ہو جاتا تو ہم خرج کر دیتے مگر آپ تو ہمارے درمیان سے جانے نہیں دیتے یہ کہنائی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمل جاؤ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ابو بکر سملو یعنی اے ابو بکر میں اور کچھ کہنے والا ہوں سملو حضرت ابو بکر کا رونا تھا حضور فرمائے سملو سمل گئے اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعتیں کی کہ دیکھو جو مہاجرین ہیں وہ مہاجرین بڑھتے جائیں گے اور پھر انسار کی طرف حضور نے وسیعت کی نے تمہارے ساتھ تعاوم کیا اور پھر حضور نے نصیحت کی کہ دیکھو میں جیسا وفود آتے تھے جیسا میں ان کی خدردانی کرتا تھا تم بھی اسی طرح خدردانی کرنا اس کے بعد میں حضور فرمائے کہ دیکھو مسجد نبوی کی جتنی کھڑکیاں مسجد کے سہن میں کھلتی ہیں وہ ساری بند کر دینا سوائے ابو بکر کی کھڑکی تھوڑا سا تصور کریے اگر یہ مسجد نبوی ہے تو ہر کوئی اپنے اپنی کھڑکی میرے کو اچھا یاد ہے ہمارے گاؤں میں گاؤں کے گھر کو ایک مینڈور ہوتا تھا ایک کھڑکی کا دروازہ ہوتا تھا مینڈور سے مرد حضرات یا دعوت میں بڑے لوگ آتے جاتے تھے کھڑکی سے عورتیں پردہ لگا کے کھڑکی کے دروازے سے آتی اور جاتی تھی تو ایک دروازہ کھڑکی نمہ ہر ایک کا مسجد نبوی میں کھلتا تھا تو حضور اعلان فرمائے کہ سارے دروازے بند کر دینا سوائے ابو بکر کی دروازے کے اس کے لیے امام بخاری کی کتاب میں ہے کہ اس بات کی تشریح کیا ہے اس بات کی تشریح یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا اس لیے کہ وہ میرے بعد نماز پڑھانے آئیں گے اس کو سنیری الفاظ سے لکھا جانا چاہیے لکھے انہوں البدایہ والنہایہ میں امام ابن کسر لکھے کہ ان الفاظ کی جو تعبیر جو سمجھا گئے اس کو سنیری سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو بکر کی کھڑکی کے سیوا ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ ہر کسی نے جو کچھ میرے ساتھ مال خرچ کیا ہے میں نے ان کا بدلہ ادا کر دیا ہے مگر ابو بکر ابو بکر تم پہلے ہوگے جو جنت میں داخل ہوں گے اب یہ بات اپنی جگہ ہے اب ایک دوسری حدیث بھی ملتی ہے حضور فرمائے کہ میرے ساتھ علی ہوں گے اہل بیت ہوں گے ہم پہلے داخل ہوں گے تو اس بات کو سمجھیں گے کیسا اس بات کو ایسے سمجھیں گے کہ حضور کے داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ ابو بکر ہوں یہ بات کو ایسا سمجھنا ہے تطبیخ ہوتی حدیث کی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابو بکر کے مال کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یہ ممبر پر حضور نے حضور نے آپ کے رسال سے پانچ دن پہلے آپ نے یہ خطبہ دیا اس کے بعد میں جب آپ کے لئے شدت مرض بڑھ گیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو مومنین اٹس کرنے لگے رسول اللہ وہ ہم انتظر رہے ہیں کہ آپ باہر تشریف لائے تو نماز پڑھ لیں حضور فرمائے کہ ابو بکر کو میرا حکم دو کہ وہ لوگوں کے لئے نماز پڑھ آئے اس وقت ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھی جو صاحب سنیتے حضرت بلال کا بھی نام ہے وہ آئے آگے دیکھے تو حضرت ابو بکر نہیں حضرت عمر موجود ہے تو حضرت بلال کہنے لگے کہ آئے عمر آئیے نماز پڑھائیے تو آپ نماز پڑھا دیئے جب نماز تکبیر کی آواز حضور سنیے تو اپنے حجرے سے آپ چہرے انور نکال کے دیکھ کہ نہیں نہیں ابو بکر نماز تھے اللہ کے رسول ابو بکر کا نام بلے بلکہ اگر ویسا رہی تھا تو میں پڑھا تشنے تھا یہ بھی ایک روایت یہ ہے حضرت ابو بکر نے حضور کے حکوم پر سترہ نماز پڑھائی ہے تو اگر یہ ایک نماز کی بات ہے تو دوسری نماز کی بات اس موقع پر حضور نے حضرت عمر نماز پڑھا چکی تھے بعد میں جب حضرت ابو بکر آئے تو پھر حضرت ابو بکر کو حکم دیئے تو ابو بکر نے پھر نماز پڑھائی وہ وقت کی نماز دو بار پڑھی گئی ایک بار حضرت عمر پڑھائی ایک بار حضرت ابو دو صحابہ یعنی حضرت فضل ابن عباس اور مولا علی کرم اللہ و جہو کے دونوں پر ہاتھ رکھ حضور اپنے حجرے سے باہر نکل کے جب دیکھے تو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اس کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں مجھول تھے حضرت صلی اللہ علیہ سلم جیسے ہی اپنے حجرے سے پردہ ہٹائے اس کی روایت میں آیا کہ پردے کی آواز آئی تو ہم دیکھنے لگے کیوں کئی دن سے حضرت نے کرے تھے تو ہم دیکھنے لگے سوائے حضرت کے کوئی اور پردہ نہیں ہٹا سکتا ام المومنین تو پردہ نہیں ہٹا دی تو ان کو یقین تھا کہ وہ پردہ جو آواز آئی وہ آواز کی وجہ حضور نے پردہ ہٹایا یہ بات ہے اور ایک اس کی یہ ہے کہ جب پردہ ہٹا تو ایک نور حضور کے چہرے سے نکل کر مسجد نبوی کو منور کر آسمان کی طرف چلا گیا تو ہم تو خبلے کی طرف ہمارا رخ تھا تو جب ہم نور کو دیکھے تو ہم جان گئے کہ یہ نور حضور کے چہرے کا نور ہے تو ہم پلٹ کر حضور کی طرف دیکھنے لگے اب اس میں حضرت ایناس فرماتے ہیں جب ہم اپنا چہرہ خبلے سے پلٹ کر حضور کی طرف دیکھنے لگے تو ہم ایک آزمائش میں پڑ گئے کہ ہم ایک فتر پڑ گئے آزمائش میں پڑ گئے کہ حضور کا دیدار کرتے رہے یا نماز کی طرف دیکھتے رہے اس لیے کسی شاید نے بہت خوب کہا ہے نماز جو خضا ہو تو ادا ہو لیکن حضور کا جو دیدار تھا اس کی خضا نہیں ان کے صحابہ بیچین کے حضور کو دیکھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لئے ایک موقع یہ تھا تو حضور اس روایت میں حضور جب دیکھے صحابہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو حضور وہ اشارہ کیا وہ خریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں بھول رہتے یعنی ہم سے نماز توٹ جاتی ہم دیکھنے میں اتنی مضغول ہو گئے تھے حضور فرمانے لگے کہ تم اپنی نمازیں پوری کر لو اور حضور پردہ چھوڑ دی اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ نے نماز پڑھا رہے تھے صحابہ موجود ہیں پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس کے ساتھ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خریب تک آگئے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محسوس کیے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے تو حضور ان کو روکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیدھی جانی بیٹھ گئے آپ بیٹھ کے نماز پڑھے حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھے پیچھے والے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو حضور کے مختدی ابوبکر ہوئے نماز پڑھائے یہ خلافت کی طرف کھلا ہوا اشارہ تھا اب مولا علی کیا فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے حکم دیا ابوبکر کو نماز پڑھاؤ میرا حکم ہے پہنچاؤ ابوبکر کو نماز کھاؤ تو اب یہاں پہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ بیمار ہیں اور وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں کہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ کسی اور کو حکم دیجئے تو حضور بار بار تین بار فرمائے کہ ابوبکر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کے لیے نماز پڑھائے یہ باتیں تھی اب اسرار کرنے لگے تو حضور فرمائے حضرت عائشہ سے کیا تم لوگ یوسف کے زمانی کی عورتوں کی طرح ہیں یہ بات میں کبھی اور بتاؤں گا ہوا کیا تھا حضرت زلیخ ابوب ان کے زمانی کے عورتیں تعانی دیتے تھے تو اشارہ یہ ہے کہ جیسا وہ روکتے تھے ویسا روکنا چاہ رہیں یہ باتے ام المؤمنین مہا پہ خاموش ہوگئے اب حضور صلی اللہ علیہ سلم نے جب یہ حکم دیا تو مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے حکم دیا تو میں مدینے میں تھا میں بیمار بھی نہیں تھا اور میں مسافر بھی نہیں تھا اگر حضور مجھے آگے بڑھاتے مسلحے پہ تو بڑھاتے تھے لیکن جب حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلحے پہ کھڑا کر دیا تو حضور نے ہمارے لئے دین کا امام ابو بکر کو مخرر کیا تو ہم دنیا کا امام بھی ابو بکر کو مانتے ہیں یہ معاملہ ہے مولا علی کے ساتھ اور حضرت عباس حضرت صبح حضور کی کیسی ہوئی تو حضرت علی ارز کرنے لگے ہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج کی صبح حضور کی بہتر ہوئی تو حضرت عباس حضرت علی کو پکڑے حق پکڑ کے بولنے لگے آؤ علی چل کے حضور صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھ لے اگر خلافہ آپ کے بعد اگر ہمارے میں ہیں تو ہمارے لئے اتمنان ہو جائے اور اگر ہمارے میں نہیں ہیں تو حضور جس کا حکم دیں گے ہم ان کی اطاعت کریں آؤ چل کے پوچھ لیں گے تو مولا علی بولے میں نہیں گیا اس لیے حضرت عباس سے بولے چچا سے بولے اے چچا میں نہیں آتا اگر حضور ہمارا نام نہیں لیے تو پھر بار والے کبھی بھی ہم کوئی موقع نہیں دیں گے مولا علی نے حضرت ابو بکر کو افضل سمجھا ہے اور مولا علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے آج کسی کو کیا اختیار ہے کہ وہ جو بات ام المومینین نے حضرت حفظہ اور حضرت امی سلامہ کا نام ہے انہیں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آپ کے ہوتے اے ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کیا ہے وہ آپ اپنی طرف سے کرے کیا تو حضور فرما ہے نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کھرا اللہ کے حکم سے کھڑا میں نے اللہ کے حکم سے کھڑا کرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما ہے حضرین محترم مولا علی نے بھی حضور کی بیعت کی تھی نہ صرف مولا علی نے کی بلکہ پورا بنو حاشم جمع ہو گیا تھا اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں دلوں میں تھی وہ باتیں نکل گئی پھر ایک دوسرے کے ساتھ سلا ہو گئی سب سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے حضرت ابو بکر کے دست مبارک پر بیعت کی آئیے آخری مرحلے کی طرف ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا چرچہ ہو گیا تو مرتدین تیار تھے دین سے پھرنے کے لئے منافقین دین سے پھرنے کے لئے تیار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر جب حسامہ ابن زید جو لشکر کے لئے گئے تھے ان کو معلوم ہوا تو وہ ادھر نہیں جا کے واپس مدینہ آگئے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ لوگ بھی مدینہ آگئے تھے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ایک فجر کی نماز جو پڑی گئی تھی وہ فجر کی نماز جو آخری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے دیکھا تھا پردہ ہٹا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز حضرت ابو بکر کو پڑھاتے ہوئے دیکھے اور دعا کی کہ آئے اللہ تیرا شکر ہے کہ ابو بکر کے پیچھے سب اتفاق کر دیں اور ایک موقع پہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دعوات اور خلم لاو میں لکھتے تو مگر پھر حضور یہ بھی فرمایتے فوری کہ اللہ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی کو پسند نہیں کریں گے یہ باتیں یہ ہے کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کا انکار نہیں کریں گے فعبا کا لفظ آیا ہے تو بعض دفعہ عربی میں فعبا یعنی انکار نہیں کریں گے یعنی راضی رہیں گے اللہ نے ابو بکر کو مخرج کیا مومنین ان سے راضی رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا حضرت ابو بکر موجود میں آپ عوالی گئے تھے جیسے خبر پھیل گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال یہ کھڑے ہو گئے جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا میں اس کی گردن جیدار کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے جب گئے تھے چالیس دن کے لیے تو وہاں پر وہ بےہوش ہو گئے تھے تو آپ کہنے لگے کہ ان پہ ایک موت کا عالم آگیا تھا ایک موت تاری ہو گئی تھی اللہ نے ان کو پھر آیات دی تو میں سمجھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے انتخال کر نہیں جائیں گے ان پہ ایک وقت آگیا ہے وہ پھر دوبارہ لوٹ آئیں گے یہ تصور تھا حضرت عمر کا جو تلوار نکالے ہوئے تھے جیسے حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا آپ حاضر ہوئے حضور کے حجرے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسا دیا یہ سنت ابو بکر ہے کہ اپنے مشایخین کو اپنے جو بزرگ ہیں اور اپنے جو والد ہیں ان کی ماتھے کو بوسا دیا جا سکتا ہے آپ نے بوسا دیا اور وہاں پر اللہ کے رسول کی بڑی تعریف کی خدبہ پڑا پھر جب باہر نکلے دیکھیں تو حضرت عمر کا یہ حال ہے آپ ممبر پر کھڑے ہو کے بولے وَمَا محمد اللہ رسول خد خلط من خبل الرسول اب یہ آیتیں پڑھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے وصال ہو گیا کیا اللہ کے رسول انتخال کرے تو کیا تم دین سے پھر جائیں گے جب یہ آیتیں پڑھنے لگے تو حضرت عمر بولے میں بے ہوش ہوگی گر گیا جب میں کو ہوش آیا تو میں سمجھا کہ یہ آیت کو میں سمجھ نہیں سکا تھا مگر حضرت عبو بکر اس موقع پہ پڑھے تو یہ آیت میرے سمجھ میں آئی کہ یہ آیت اس موقع کے لئے نازل ہوئی ہے تو حضرت انہی مہترم آخری بات مسیلمہ قذاب جو تھا نا وہ یمامہ کا آدشہ بن چکا تھا جیسے حضرت عبو صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سمالے تو کئی طرح کے آپ کو مسائب اور مشاکل پیش آئے تھے تو یہ جو مسیلمہ قذاب تھا اس کے ختل کے لئے اس کی روپ تھام کے لئے آپ ایک لشکر کو بھیجے تھے جس کی خیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور اس میں حضرت وحشی بن حرب حضرت وحشی صحابی رسول ہیں ان سے غلطی ہو گئی تھی بہت بڑی غلطی ایمان لانے سے پہنے ہوئی تھی آپ ایمان نہیں لائے تھے جنگ احد میں حضرت حمزہ حضور کے چچا کو شہید کر دیئے تھے جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول کے پاس ایمان لانے کے لئے حاضر ہوئے تو حضور ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے ان کی طرف دیکھے اور وہ حضور کی طرف دیکھے اس کے بعد حضور فرمائے کہ تم اس طرح سے میرے سامنے مت آنا اس لیے کہ مجھے میرے چچا کی یاد آتی تو وہ زندگی بھر پھر حضرت واشی حضور کے پاس نہیں آئے اس شرم آنے سے پہلے ان کا ختم کر دی دے شہید کر دی دے اب ایمان لانے کے بعد حضور فرمائے کہ آئے وحشی تم بار بار ایسا میرے سامنے نہیں آنا ایک ہی بار حضور کو حضرت وحشی دیکھ دیکھ اب ان کے دل میں بڑی تکلیف رہی تھی کہ میں حضور کے اور جب وہاں پہ مدھیڑ ہوئی تو یہ جو مسلمہ قذاب تھا انہیں کافر نہیں تھا انہیں مشرق نہیں تھا انہیں یمامہ سے بنو حنیفہ خبیلے کے لوگوں کے ساتھ حضور کی حیات مبارکہ میں آیا سب لوگ ایمان لائے انہیں حضور سے بلنے لگا آپ مجھے اپنی نبوت کا حصے دار بنائی یہ اللہ کے رسول فرمائے کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے یہ کیا گرہ چلے گیا مگر یہ کچھ کرتبیں دکھاتا تھا کچھ سہر بیانی تھی بولنے کا انداز یہ وہ تھا تو مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا تھا اور مدعی نبوت ہو گیا تھا اب حجاز ان کے لئے ہے اللہ نے حجاز ان کو دیا اور ادھر کے یمامہ وغیرہ اللہ نے مجھے دیا ہے پھر قرآن کی آیت ناظر بڑی تفصیل ہے تو بولنا یہ چاہ رہا ہوں جتنے مرتد دین ہوتے نہ مرتد بولتے کس کو ہے جو ایمان لانے کے بعد وہ واپس دین سے دین میں آگے جو واپس ہو گیا اس کو ختل کا حکم ہے آفتہ خطابت ایک اچھی نسال دیئے یہ بات کو چیڑنا نہیں مرتد ہو گیا کئی کو بلکہ نہیں چیڑنا اس وقت سے جسم میں پھنسی ہو گئی پھوڑا ہو گیا تو اس کو نشتر کر کے نکال دیتے نکال حضرت وحشی تھے آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایسا وار کیا کہ وہ نیچے گرا پھر ایک اور صحابی نے اس پہ حملہ کیا اس طرح سے جب یہ ختل ہو گیا تو حضرت وحشی کو اعتمینام ہوا اور آپ اس بات کا ناس کرتے تھے کہ ایمان لانے سے پہلے میں خیر ناس کا ختل کیا تھا اب ایمان لانے کے بعد شر ناس کا میں نے ختل کیا ہے حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں بڑے مناخب ہیں آپ کے اور اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر آپ کی تعریف کی ہے ہمارا بس ہمارا کان کیا ہے جو وقت گزر گیا گزر گیا آج ہم بل کے کوئی فیدہ نہیں اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جو چیمہ گویا کرتے ہیں میں من سے موٹے الفاظ میں پوچھتا ہوں تم اپنے باپ دادا کے خصے سیج بیان کرتے دادا چچا سے لڑے تھے وہ چچے لے دادا میں وہ دادا میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ذرت نہیں وقت گزر گیا ختم اب ہم کوئی ایمان کیا لانا ہے ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر باد الانبیاء بیت تیخی یہ جمی صحابہ کا اتفاق تھا صحابہ کا اتفاق تھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی خیر البشر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیف رضی اللہ اور ایک بات حضرت ابو بکر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں حضرت عمر سے کہا گیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ تو حضرت عمر بنے نہیں میں خلیفہ رسول اللہ نہیں میں حضرت ابو بکر کا خلیفہ ہوں اور حضرت ابو بکر سے کہا گیا آئے خلیفہ اللہ تو آپ ناراض بھی بولیں میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے مولا علی کرم اللہ واجہو کی محبت عطا فرمائے تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا شمار روز خیامت کریں اور مننے سے پہلے زبا پر قلم طیب لا الہ اللہ